مرد کو شاید محبت کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر جب اسے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت سے نکلتے نکلتے مرد بڑھا اور بے بس ہو جاتا ہے مرد جب شادی کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے اس میں کتنی برائیاں ہیں اور عورت جب شادی کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے وہ کتنی سابر و شاکر سمجھتار خواہشات کو کابو رکھنے والی خوش اخلاق، قفائت شعار، منظم اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والی ہے عورت محبت ٹوٹ کر کرتی ہے انتظار بھی کرتی ہے بے روخی لا پرواہی سب کچھ برداشت کرتی ہے لیکن عورت جب ایک دفعہ پرواہ کرنا چھوڑ دے تو آپ چاہے اس کے قدموں میں گر جائیں وہ پرواہ نہیں کرے گی مرد کہتا ہے کہ تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے اور عورت کا کہنا ہے کہ مرد مگر سچائی یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو وہی آگے بڑھتا ہے سچا اور مخلص ہمیشہ وہیں بندھا رہ جاتا ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت جدائی کی عادت نہیں ہوتی اسے سہا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا جب دل میں میل طبیعت میں زد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے مجھے رات بہت پسند ہے رات ایک کیفیت لگتی ہے رات وہ لمحہ ہوتا ہے جب خود کو خود سے ملاقات کر سکتے ہو دن میں جو کہہ کہہ دبائے ہوں وہ یاد کر کے پھر سے مسکرا سکتے ہوں جو کوئی بات دل پر لگی ہو اسے یاد کر کے آنکھیں نم کر سکتے ہو کھڑکی سے ٹیک لگا کر اس کو محسوس کر سکتے ہو خود کو ہوا کی سپرد کر کے پر سکون ہو سکتے ہو دل پر کوئی بوجھ ہو تو سجدے میں جا کر آنسو کی صورت میں بوجھ ہلکہ کر سکتے ہو انسان کو زندگی میں چوٹیں لگتی ہیں وہ کھڑا ہوتا ہے چل پڑتا ہے جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا جب اس کو پتا چلتا ہے کہ اسے گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا وہ عورت مرد کے نفس کی کمزوری بن جاتی ہے اور اس عورت کو مرد کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس میں یہ دو آداد ہوں پہلی وہ جس میں وفا ہو دوسری وہ جو مرد کے لیے سب کچھ چھوڑ آئی ہو کچھ لوگ شروع شروع میں اتنی توجہ دیتے ہیں ہمارا دو منٹ چپ رہنا بھی برداشت نہیں کرتے ہماری بے روخی پہ ہزار بار پوچھتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے ہماری طویل خاموشی بھی اثر نہیں کرتی ہماری بے روخی ہماری ناراضی سب بیمانی ہو کر رہ جاتی ہے جب مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے اور اسے پا نہیں سکتا اور وہ کسی اور کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو یقین مانیے ہر رات وہ سینکڑوں بار یہ سوچ کر مرتا ہے کہ اس کی محبت کسی اور کی دسترست میں ہے کسی اور کو حاصل ہے اور اس پر اس کا کوئی حق نہیں وہ ان کے ہر لمس کو خیال اور تصفر میں محسوس کر رہا ہوتا ہے یہ احساس ایسے ہے جیسے با یق وقت کئی خنجر اس کے بدن میں پیوست ہو جائیں خلیل جبران کہتے ہیں اس خوشی سے دور رہو جو کل کو غم کا کانٹا بن کر دکھ دے اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنی کا فن سیکھ لیا تو یقیناً تم نے دنیا کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے آزاد چھوڑ دو اگر وہ واپس نہ آیا تو سمجھ لو کہ وہ کبھی تمہارا نہ ہوا تھا اور اگر وہ واپس آ گیا تو اس کی قدر کرو شام چار بجے میں اس کی دہاڑی کے چھے سو روپے لے کر اس کے پاس پہنچا میں نے دور کھڑے ہو کر آواز دی امکل ٹائم پورا ہو گیا اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا اس شدید سردی میں بھی اس کے چہرے سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں اس نے اپنی پھٹی ہوئی کمیز کا دامن پکڑا اور اس سے چہرہ پہنچتے ہوئے بولا میں نے دو گھنٹے اور کام کرنا ہے بھائی سے پوچھاؤ دو سو زیادہ مل جائے گا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ پھر سے کھدائی میں مصروف ہو گیا میں گھر لوٹا بھائی سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے دو سو روپے اور تھما دیے اور کہا اسے آٹھ سو دے دو اور گھر بھیج دو میں نے آٹھ سو روپے اسے دیے اور کام چھوڑ دینے کو کہا جس پر وہ بمشکل راضی ہوا وہ ایک طرف گیا اپنے پلاسٹک کے پرانے جوتے اٹھا کر پہنے بائیں پاؤں کا انگوٹھا جوتے کے آگے پھٹن کی وجہ سے بنے سراخ سے باہر آ گیا اس نے قدال کندے پر رکھی اور شکریہ ادا کرتے ہوئے چل دیا اس کے چہرے پر سخت تھکاوت کے باوجود فاتحانہ چمک سی تھی جس نے مجھے تجسس میں ڈال دیا اس نے نیچے دیکھا کچھ سوچا اور زیر لب مسکر آیا جس سے میرے تجسس میں اور اضافہ ہو گیا میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا اور حمد کر کے اس آخری کیفیت کے بارے میں دریافت کر لیا کچھ اسرار پر اس نے بتایا کہ کل گاؤں میں شادی ہے بی بی نے نئے سوٹ کا مطالبہ کر رکھا تھا اس کے لئے پریشان تھا الحمدللہ اب پیسے پورے ہو گئے لالا کرامت سے جاتے ہوئے سوٹ لے کر جاؤں گا بس یہی سوچ رہا تھا کتنی خوش ہوگی وہ پتہ نہیں کب میری آنکھیں نم ہو گئی تھی میں نے اسے الویدہ کیا اور یہ سوچتا ہوا گھر کی طرف لوٹا کے کاش ہمیشہ نہ شکری کرنے والی کچھ عورتیں کبھی مرد کے جذبات کو بھی سمجھ پاتی ہمیشہ زید اچھی نہیں ہوتی اپنے شوہر کے جذبات اور ان کے حالات دیکھ کر فرمائش کیا کیجئے اللہ باغ ہم سب کو اپنی توفیق میں خوش رکھے آمین سم آمین موسیقی موسیقی موسیقی